اوم شریف پرماتمنے نمہا چطردشہ کھنڈا جگت کی ام آتما کی برم روپ میں اپاسنا یہ سارا جگت نشچے برم ہی ہیں یہاں اسی سے اتپن ہونے والا اسی میں لین ہونے والا اور اسی میں چیشتہ کرنے والا ہے اس پرکار شانت راگ دویس رہی تھو کر اپاسنا کریں کیونکہ پرش نشچے ہی کرتو میں نشچے آتمک ہے اس لوگ میں پرش جیسے نشچے والا ہوتا ہے ویسا ہی یہاں سے مر کر جانے پر ہوتا ہے اتا اسے پرش کو نشچے کرنا چاہیے برم منو میں پران شریر پرکار سوروب ستھ سنکل آکاس شریر سرو کرما سرو کام سرو گند سرو رس اس سمپون جگت کو سب اور سے ویابت کرنے والا واق رہیت اور سب برم سننے ہیں ہردہ کمل کے بھیتر یا میرا آتمہ دھان سے یو سے سرسوں سے شام کاک سے اتوا شامکتا شامک تنڈل سے بھی سوکچ مہتا تھا ہردہ کمل کے بھیتر یا میرا آتمہ پرتوی انترکش گھولوک اتوا ان سب لوگوں کی اپیکچہ بھی بڑا ہے جو سرو کرما سرو کام سرو گند سرو رس اس سب کو سب اور سے ویابت کرنے والا واق رہیت اور سب برم سنن ہے وہ میرا آتمہ ہردہ کمل کے مدھ میں استحت ہے یہی برم ہے اس شریر سے مر کر جانے پر میں اسی کو پرابت ہوں گا جس کا ایسا نشجہ ہے اور جسے اس ویسے میں کوئی سندے بھی نہیں ہے اسے اسی برم بھاو کی ہی پرابتی ہوتی ہے ایسا سانڈل نے کہا ہے پنچ دسہ کھنڈا ویرات روپ کوس کی اپاسنا انترکش جس کا ادھر ہے وہ کوس پرتوی روپ مول والا ہے وہ جین نہیں ہوتا دسائیں اس کے کون ہیں آکاس اوپر کا چھدر ہے وہ یا کوس وسودھان ہے اسی میں یہ سارا وشو استحت ہے اس کوس کی پورو دشا جوہو نام والی ہے دچھن دشا سہمانہ نام کی ہے پسچن دسہ راگی نام والی ہے تتھا اتر دسہ سبتہ نام کی ہے ان دساؤں کا وائیو ودس ہے وہ جو اس پرکار اس وائیو کو دساؤں کے ودس روپ سے جانتا ہے پتر کے نمت سے رودن نہیں کرتا وہ میں اس پرکار اس وائیو کو دساؤں کے ودس روپ سے جانتا ہے اتہ میں پتر کے کارن نہ رہوں میں امک 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 کے سہید ابیناسی کوس کی سرن امک 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 کے سہید پران کی سرن وہ میں نے جو کہا کہ میں پران کی سرن ہوں سو یہ جو کچھ سمپون بھوت سمدائے پران ہی ہے اسی کی میں سرن ہوں تتھا میں نے جو کہا ہے کہ میں بھوہ کی سرن ہوں اس سے میں نے یہی کہا کہ میں پرتوی کی سرن ہوں انترچ کی سرن ہوں اور گھولو کی سرن ہوں پھر میں نے جو کہا کہ میں بھوہ کی سرن ہوں اس سے یہ کہا گیا ہے کہ میں اگنی کی سرن ہوں وائیو کی سرن ہوں اور آدت کی سرن ہوں تو تھا میں نے جو کہا کہ میں سوہ کی سرن ہوں اس سے میں رگ ویت کی سرن ہوں یجور ویت کی سرن ہوں اور سام ویت کی سرن ہوں یہی میں نے کہا ہے سوڑا سکھنڈا پرس کی یگ روپ میں اپاسنا نشہ پرس ہی یگ ہے اس کے اس کی آئیو کے جو چوبیس ورس ہیں وہ پراتہ شون ہے گائیتری چوبیس اچھروں والی ہے اور پراتہ شون گائیتری چھند سے سمبد ہے اس پراتہ شون کے وسوگن عنوگت ہے پرانہ ہی وسو ہے کیونکہ یہ ہی اس سب کو بسائے ہوئے ہیں یدی اس پراتہ شون سمپن و آئیو میں اسے کوئی کشت بہنچاوے تو اسے اس پرکار کہنا چاہیے ہے پرانہ روپ وسوگن میرے اس پراتہ شون کو مدھیان آدھی شیون کے ساتھ ایک روپ کر دو یگ سو روپ میں آپ پرانہ روپ وسووں کے مدھ میں بلوپت نشت نہ ہوں تب اس کشت سے مکت ہو کر وہ نیروگ ہو جاتا ہے اس کے پسچات جو چوالیسوہ ورس ہے وہ مدھیان مدھیان نندن سون ہے ترشٹوپو چھند چوالیس اچھوروں والا ہے اور مدھیان نندن سون ترشٹوپ چھند سے سمبد ہے اس مدھیان نندن سون کے ردرگن انوگت ہے پرانہ ہی ردر ہے کیونکہ یہ ہی اس سمپون پرانی سمبدائے کو رولاتے ہیں یدی اس یگ کرتا کو اس آئیوں میں کوئی روگ آدھی سنتبت کرے تو اسے اس پرکار کہنا چاہیے ہی پرانہ روپ ردرگن میرے اس مدھیان کالک شون کو ترتیہ سون کے ساتھ ایک ہی بھوت کر دو یگ سو روپ میں پرانہ روپ ردروں کے مد میں کبھی بچھند نشت نہ ہوں ایسا کہنے سے وہ اس کشت سے چھوٹ جاتا ہے اور نیروگ ہو جاتا ہے اس کے پسچات جو اٹالیس ورس ہیں وہ ترتیہ شون ہے جگتی چھند اٹالیس اچھوروں والا ہے ترتیہ شون جگتی چھند سے سمدھ رکھتا ہے اس شون کے آدھت گھن انگت ہے پرانہ ہی آدھت ہے کیونکہ یہ ہی اس سمپونڈ وشہ جات کو گرہن کرتے ہیں اس اپاسک کو یدی اس آئیوں میں کوئی روگ آدھی سنتبت کرے تو اسے اس پرکار کہنا چاہیے کہ پرانہ روپ آدھت گھن میرے اس ترتیہ شون کو آئیوں کے ساتھ ایک ہی بھوت کر دو یگ سروب میں پرانہ روپ آدھتیوں کے مدھ میں ونشت نہ ہوں ایسا کہنے سے وہ اس کشت سے مکت ہو کا نیروگ ہو جاتا ہے اس پرسیدھ ودیہ کو جاننے والے اترے مہداز نے کہا تھا ارے روگ تو مجھے کیوں کشت دیتا ہے جو میں کی اس روگ دوارہ میتیو کو پرابت نہ ہو سکتا وہ ایک سو سولہ ورس جیویت رہا تھا جو اس پرکار اس شون ودیہ کو جانتا ہے وہ نیروگ ہو کر ایک سو سولہ ورس جیویت رہتا ہے سبت دسہ کھنڈا آتمیگ کے ان انگ وہ پروز جو بھوجن کرنے کی اکچھا کرتا ہے جو پینے کی اکچھا کرتا ہے جو رم مار پرسند نہیں ہوتا وہی اس کی دکھچا ہے پھر وہ جو کھاتا ہے جو پیتا ہے اور جو رتی کا نبھا کرتا ہے وہ اپس دوں کی صدرستہ کو پرابت ہوتا ہے تتھا وہ جو ہستا ہے جو بھچڑ کرتا ہے جو میتھون کرتا ہے وہ سب استطرستر کی ہی سمانتہ کو پرابت ہوتے ہیں تتھا جو تب دان سرلتہ اہنسہ ست وچن ہے وہ ہی اس کی دکھنہ ہے اسی سے کہتے ہیں کہ پرسوتہ ہوگی اتھوہ پرسوتہ ہوئی وہ اس کا پنر جنم ہی ہے تتھا مرن ہی اور بھردس اسنان ہے گھور انگیرس رشی نے دیو کی پتر کرشن کو یا یک درسن سنا کر جس سے کہ وہ انھ بدیاوں کے وشے میں ترشنہ ہین ہو گیا تھا کہا اسے اندکال میں ان تین منطروں کا جب کرنا چاہیے تُو اچھت اچھے ہے اچھت عبیناشی ہے اتی سوکشو پران ہے تتھا اس کے وشے میں یہ دو رچائیں ہیں ہیں کہ آدھت پرتنسیا ریتسا یہ ایک منطر ہے اور ادوام تمسا اسپیرا اتیادی دوسرا ہے ان میں پہلا منطر اس پرکار ہے کہ پراتن کارن کا پرکار دیکھتے ہیں یہ سروتر ویابت پرکار جو پر برم میں استد پرم تیج دیلی پیمان ہے اس کا ہے اور دوسرا منطر کا ارث ہے کہ اجیان روپ اندکار سے اتیت اتکرشت جوتی کو دیکھتے ہوئے تتھا آتمی اتکرشت تیج کو دیکھتے ہوئے ہم سمپون دیووں میں پرکاش وان سروترم جوتی شورو شور کو پرابت ہوئے اشتہ دسہ کھنڈا من برم ہے اس پرکار اپاسنا کریں یا ادھیاتم درشتی ہے تتھا آکاس برم ہے یا ادھی دیوت درشتی ہے اس پرکار ادھیاتم اور ادھی دیوت دونوں کا ابدیش کیا گیا وہ یا من سنگیق برم چار پادوں والا ہے واگ پاد ہے پران پاد ہے چچو پاد ہے اور شوتر پاد ہے یا ادھیاتم ہے اب ادھی دیوت کہتے ہیں اگنی پاد ہے وائیو پاد ہے آدھت پاد ہے اور دشائیں پاد ہیں اس پرکار ادھیاتم اور ادھی دیوت دونوں کا ابدیش کیا جاتا ہے واگ ہی برم کا چوتھا پاد ہے وہ اگنی روپ جوتی سے دپت ہوتا ہے اور تپتا ہے جو ایسا جانتا ہے وہ کیلتی یس اور برم تیج کے کارندر پیمان ہوتا اور تپتا ہے پران ہی منوں میں برم کا چوتھا پاد ہے یا وہ وائیو روپ جوتی سے پرکاسد ہوتا اور تپتا ہے جو اس پرکار جانتا ہے وہ کیلتی یس اور برم تیج سے پرکاسد ہوتا اور تپتا ہے چچو ہی من سنگیق برم کا چوتھا پاد ہے وہ آدھت روپ جوتی سے پرکاسد ہوتا اور تپتا ہے جو اس پرکار جانتا ہے وہ کیرتی یس اور بھرم تیز سے پرکاسد ہوتا اور تپتا ہے شوتر ہی منو روپ بھرم کا چوتھا پاد ہے وہ دشاروپ جوتی سے پرکاسد ہوتا اور تپتا ہے جو اس پرکار جانتا ہے وہ کیرتی یس اور بھرم تیز سے پرکاسد ہوتا ہے اور تپتا ہے ایکو نیون سکھنڈا آدت کی بھرم روپ میں اپاسنا عادت برم ہے ایسا ابدیس ہے اسی کی ویکھیا کی جاتی ہے پہلے یہ اصت ہی تھا وہ اصت کارا بھی مکھ ہوا وہ انکورت ہوا وہ ایک انڈ میں پرنت ہو گیا وہ ایک ورس پریند اسی پرکار پڑھا رہا پھر وہ پھوٹا وہ دونوں انڈے کے کھنڈ رجت اور سون میں روپ ہو گئے ان میں جو کھنڈ رجت ہوا وہ یا پرتوی ہے اور جو سون ہوا وہ گھولوک ہے اس انڈے کا جو جرائیو اس تھل گرب وشتن تھا وہی وہ پروت ہے جو علب سوکشم گرب وشتن تھا میگوں کے سعید کورا ہے جو دھمنیاں تھیں وہ ندیاں ہیں تتھا جو وستیگت جل تھا وہ سمدر ہے پھر اس سے جو اتپن ہوا وہ یا عادت ہے اس کے اتپن ہوتے ہیں بڑے جوروں کا سب دھوا تتھا اسی سے سمپونڈ پرانی اور سارے بھوگ ہوئے ہیں اسی سے اس کا ادھے اور است ہونے پر دھیرک سب دیوکت گھوش اتپن ہوتے ہیں تتھا سمپونڈ پرانی اور سارے بھوگ بھی اتپن ہوتے ہیں وہ جو اس پرکار جاننے والا ہو کر عادت کی یا برحم ہے اس پرکار اپاشنا کرتا ہے وہ عادت روپ ہو جاتا ہے تتھا اس کے سمیپ سیگر ہی سندر گھوش آتے ہیں اور اسے سخ دیتے ہیں سخ دیتے ہیں ترتیا ادھایا سماپت نارایان پرم جوتی ہے نارایان پرماتما ہے نارایان پر بھرم ہے نارایان پرم تھتو ہے نارایان پرم دھیاتا ہے اور نارایان ہی پرم دھیان ہے اوم شانتی شانتی شانتی